السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالے دوستوں امید ہی آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم جو ہے تارک بن زیاد کی پوری کہانی جو ہے وہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں سپین کا شہنشاہ راڈر بہت ظالم اور خود غرض عیسائی حکمران تھا جب اس کو حکمرانی ملی تو اس وقت اس کی عمر اسی سال تھی جنگ کی لحاظ سے وہ بہت تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا عمر کے آخری دنوں میں بادشاہات ملنے کی وجہ سے وہ نہایت مغرور اور خود غرض ہو گیا تھا سپین میں اپنی حکومت کے اپنے رسم و رواج تھے جس کے عداب میں شامل تھا کہ گورنر امیر رئیس شہر کے حاکم مشیر اور ان جیسے اہم افراد اپنی اولاد کو جوان ہونے تک شاہی میل میں رکھتے تھے جہاں شاہی عداب سکھائی جاتے تھے لڑکے بادشاہ اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت میں رہتی تھی ایک دن سپین کا ایک عیسائی سردار کاؤنڈ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجاہ کی اے مسلمانوں کے بہادر حاکم میری مدد کرو مجھے میرے بادشانے برباد کر دیا ہے وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے برائے مہربانی میری مدد کرے موسیٰ بن نصیر نے نہایت اذمینان سے کہا جولین تم اپنے حالات نہایت سکون سے بتاؤ تمہاری حرم ممکن مدد کی جائے گی موسیٰ بن نصیر نے کاؤنڈ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا اب تم ہماری پناہ میں ہو اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے جولین نے فریاد کی اے مسلمانوں کے گورنر آپ فورن سپین پر حملہ کر دے وہاں کے لوگ آپ کی دل سے مکمل حمایت کریں گے ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات دلائیں موسیٰ بن نصیر نے کاؤنڈ جولین سے اصل بات پوچھی کہ راڈرگ اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اور تم کو اس سے کیا خوف ہے جولین نے بتایا چونکہ اس کے علاقے میں تمام اہددار اپنی اولاد کو شاہی میل میں بیش دیتے ہیں تاکہ وہ شاہی آداب سیکھ سکیں اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورینڈا نے شاہی میل میں پر ورش پائی تھی وصولی طور پر راڈرگ کو اسے بیٹی سمجھنا چاہیے تھا مگر اسی سالب بوڑے نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے ایک کامیاب چال چلی اور راڈرگ کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیوی اپنی بیٹی فلورینڈا کے جدائی میں سخت بیمار ہے وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے ظالم راڈرگ نے میری بات کا ایکین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی میں اپنی بیٹی کو اس ظالم بوڑے حکمران سے چڑھا کر ایک محفوظ کلیمے لے آیا ہوں جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم کی داستان سنائی ہے جس کو سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظالم کا شکر ہونے والے تمام لوگوں کی مدد کرنے کے نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں اے مسلمان کے بادشاہ ہماری مدد کرو موسیٰ بن نصیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اسے یہ بھی اعلن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے اس لئے موسیٰ بن نصیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کی طرف ایک تیز رفتار قاسد بیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراں واپس آ جائے کاؤن جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی اقین دیہانی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو وہ قلعہ صدبہ کی چابیہ مسلمانوں کو دے دے گا قلعہ صدبہ بہت اہم قلعہ تھا اس کو یورپ کی چابیہ بھی کہا جاتا ہے یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو باری سے باری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا موسیٰ بن نصیر نے کاؤن جولین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دیہانی کروائی اور دربار خلافت میں روانہ کی ہوئے قاسد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا اس وقت ولید بن عبد الملک مسلمانوں کی خلیفہ آتے موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جانے کے لیے بھی بیجا تاکہ کاؤن جولین کی باتوں کی سچائے معلوم ہو سکے اگر اسپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پھر پوری تیارے کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا جانا چاہیے اس طرح اسلام کو اسپین تک پیلایا جا سکتا ہے اور ظالم کے مظلوع اور ظالم کے ظلم کا شکار مجبور لوگ بھی نجات پالیں گے اسپین پر کئی سو سال تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا اسپین کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے جس وجہ سے کوئی بھی ان پر حملے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا پھر وہاں کی اب ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ غیر مولیوں کو راست نہیں آتی تھی اس لئے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی لہذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ سمجھتے تھے اور دفاعی انتظام پر کوئی خاص توجہ نہیں دے دیتے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ اسلام کو اسپین پر حملے کی جازت دینے کی درخواست تو کر دی تھی مگر انہیں حالات اسپین پر حملے کرنے کی جازت نہیں دے رہے تھے کیونکہ سندھ میں راجہ داہر نے مسلمانوں کو عقیت کر لیا تھا اور خلیفہ اسلام کے لئے آنے والے تحیف سے برے بیلی جہاز بھی لوٹ لیے تھے راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کے لئے ان دنوں محمد بن قاسم کی سربرائی میں اسلامی فوج دمشق سے سندھ روانہ ہو چکی تھی موسیٰ بن نصیر کے دل میں خیال آیا کہ خلیفہ اسلام اسپین پر حملہ کرنے کی جازت نہیں دیں گے مگر جب خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے کاؤن جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے اس لئے اس کی مدد ضرور کی جائے خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لئے موسیٰ بن نصیر کو فوج مہم کا مکمل اختیار دے دیا موسیٰ بن نصیر کی سوچ کے برعاق خلیفہ اسلام کے جواب نے انہیں حیران کر دیا اجازت ملتا ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہر سپاہی اس مہارکہ پر جانے کے لئے تیار ہو گیا اور ان کا سینہ جوشے بر گیا ہر سپاہی اسپین کے خلاف لڑنے پر خوشی سے راضی ہو گیا سب کا خیال تھا کہ اس مہارکہ کے لئے کوئی بڑا لشکر بیجا چاہے گا مگر سپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف سات ہزار سپاہی بیجنے کا فیصلہ کیا گیا طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلے میں صرف سات ہزار سپاہی بظاہر بہت کم تھے مگر موسیٰ بن نصیر نے یہ سات ہزار سپاہی ایسے چنے تھے جو بہادری اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سات ہزار سپاہیوں کی قیادت کسی کے ذمہ آئے گی اسلامی فوج میں سیکڑوں تجربہ کار اور دلیر سپسالار موجود تھے جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست بھی کی کہ اس مہارکہ میں انہیں بیجا جائے خود ان کا سگاہ بیٹا اس موقع پر سالاری کا امیدوار تھا مگر موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں آنو کا فیصلہ تھا انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے سات ہزار سپاہیوں کے لشکر قاقائد ایک ایسے شخص کو بنایا جو نو مسلم برابر اور آزاد کردہ غلام تھا وہ غلام خود اس فیصلے پر حیران رہ گیا اس خوشنصیب انسان کا نام تارق بن زیاد تھا سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سگے بیٹے پر اس نو مسلم آزاد کردہ غلام کو ترجیح دی تھی بے شک اسلام میں انسانی وقار کی یہ لا جواب مثال تھی موسیٰ بن نصیر نے تارق بن زیاد کے نائب کا اہودہ مغیز رومی کو دیا جو عمر میں تارق بن زیاد سے بڑے اور خاندانی مسلمان تھے انہیں اندازہ تاکہ تارق بن زیاد کی نظر بہت بلند اور مستقل مزاج ہے تارق بن زیاد نے سپسالاری ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے مالکی دو جہاں مجھے حمد اور توفیق عطا فرما جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی حمد دے آمین تارق بن زیاد کو سپین پہنچنے کے لئے سمندر پار کرنا تھا تمام سپاہی اپنے سپسالار کی قیادت میں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے منزل کی طرف روانہ ہو گئے سپین کے ساحل پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا اس پہلی کا نام جبل التارق پڑ گیا جس کو انگریزی میں جبر اللٹر کہتے ہیں سپین کی طرف سفر کرنے سے پہلے تارق بن زیاد کو ایک مبارک خواب دکھائے دیا جس میں نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپین کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی یہ پانچ رجب بہن میں ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج سپین کے ساحل پر اتری اس وقت بحری جہاز نہیں ہوتے تھے صرف بحری کشتیاں ہوا کرتی تھی جب اسلامی لشکر سپین کے ساحل پر اترا تو تارق بن زیاد نے ایمان افروز خطاب کیا اور کہا ابھی وقت ہے میں تم لوگوں کو اچھی طرح غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہوں میں تم سب کو بتا دو کہ یہ معمولی مہم نہیں ہے ہم یہاں پر اجنبی ہیں یہاں کے راستوں کا ہمیں علم نہیں ہے ہر طرف مختلف مشکلات پیش آسکتی ہے ہم تعداد میں بہت کم ہیں جبکہ عیسائیوں کے پاس باری جنگی سامان ہیں میں تم پر سختی نہیں کرتا اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو ابھی وقت ہے تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے اسلامی لشکر ایمان جذبے سے برپورتا ارادے مضبوط تھے تارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند دیکھا تو اس نے سجاعت اور حکمتہ عملی کی انمول مثال قام کی لشکر اسلامی کے سپسالار نے نہایت حوصلے سے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر ہم یہاں آئے ہیں ان سب کو آگ لگا دی جائیں اسلامی لشکر نے اپنے سپسالار کے حکم پر کسی بھی قیسن کا اعتراض نہ کیا اور فوراں تمام کشتیوں کو آگ لگا دی گئی دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں جل کر راک بن کر سمندر کے پانی میں ڈوب گئی تارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا موقع تو دیا تھا مگر تمام لوگ جہاد کے جذبے سے یہاں آئے تھے اس لئے انہوں نے واپس جانے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی تارق بن زیاد نے اپنی سپاہیوں سے کہا ہم اس اجنبی سرزمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں ہمیں فتح ضرور حاصل ہوگی ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہرنا بلکہ ان ظالم انسانیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جنہوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی ہیں مظلومہ پر ظلم کے پہار توڑ دیئے انشاءاللہ یہاں فتح حاصل کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا ہم نے واپسی کے تمام راستے اور ذریعے بند کر دیئے ہیں اپنے سپیسالال کا خطاب سن کر اسلامی لشکر سپاہیوں کو ایک نیا ولولا اور جذبہ ملا کشیہ جلانے کا فیصلہ طارق بن زیاد کی شجاعت کی آکاسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی ثبوت تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہیں کہیں وہ حسائی فوج کی باری تعداد دیکھ کر گبران آ جائے اس لئے انہوں نے واپسی کے لئے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والی سپاہی اپنے نیک محصد میں خامیاب ہو سکے پھر طارق بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اسپین کی فتح ضرور ہوگی اس لئے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا وہ پر امید کہ ہم نے اسپین کو ہر حال میں فتح کرنا ہے اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے فتح یا شہادت ابھی طارق بن زیاد ارگت کے ماحول اور خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا جس سے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بس سکی تھی اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا غریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا اس کا چہرہ بیچینی پریشانی کی وجہ سے مرجایا ہوا تھا اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار عازم طارق بن زیاد چلتے چلتے رک گئے انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشیر مغیس الرومی جو عیسائی سے مسلمان ہو چکا تھا سے کہا یہ آدمی عیسائی لگتا ہے مغیس الرومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا طارق بن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس کے آنے کا مقصد پوچھیں مغیس الرومی آنے والے شخص کی جانب بڑا اور اس سے توڑی دیر باچیت کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے سالار عازم کے پاس آیا طارق نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں ایک درخواست لایا ہوں اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا طارق بن زیاد میں مسکراتے ہوئے اس سے کہا اپنی سالی بات کل کر بتاؤ کیونکہ مظلوم کی مدد ہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا میں احسائی ہوں ہمارے ظالم بادشاہ راڈر کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چین لی ہے انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اخوا کر لیا ہے یہ کہہ کر امامن کی آواز بر آگئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر امامن کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا امامن تم غم مت کرو ہم تمہارے بیٹی کو ظالموں سے ضرور ازاد کرائیں گے مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ راڈر کے کردار اور رویے کے مطالب کچھ بتاؤ امامن نے طارق بن زیاد کی تسلی امیز گفتگو سن کر کہا این ایک مسلمان جب سے اس ظالم بوڑے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے تب سے کسی کی جان و مال اور حیثت محفوظ نہیں رہی اس نے ظلم و ستم کا بازار سجا رکھا ہے وہ جوان لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے تارق بن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولا راڈر کی عمر کتنی ہے امامن نے کہا اسی سال کے قریب ہوگا قبر میں ٹانگے ہیں مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے تارق بن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے بولا کیا تمہاری بیٹی کو راڈر کے ساتھی اور غلا کر کے لے گئے ہیں یا اس کو زبردستی لے گئے ہیں امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا اے نیک دل سپاہی میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی مگر وہ غنڈے اس کو زبردستی ساتھ لے گئے میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چڑوانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اس زور سے دکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا ان ظالموں نے میرے گھر میں سارا مال لوٹ لیا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے مجھے اپنی بیٹی کی فکر کہے جا رہی ہے میں اس غم میں ذہنی توازن کو رہا ہوں آپ کو اپنی پیاروں کا واسطہ میری ضرور مدد کریں یہ کہہ کر امامن زور سے رونے لگا تارک بن زیاد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا انشاءاللہ بہت جلد تمہارے بیٹی تمہیں مل جائے گی امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکرات لاتے ہوئے بولا حضور میں اس دن جب بے ہوش ہو گیا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے تھے جن کی سفید داڑی تھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پیرا اور کہا تم غم نہ کرو تمہارے معصوم بیٹی کو آزاد کرنوانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں تم سبر کرو اور وہ بہت جلد تمہاری مدد کریں گے میں نے خوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے میرے محسن انسان کا حلیہ بتا دے تاکہ میں پہچان لوں انہوں نے کہا کہ ان نیک انسانوں کے سر پر پگڑیا اور چہرے پر داڑی ہوگی انہوں نے لمبا لباس پہ نہ ہوگا انہیں مسلمان کہتے ہیں پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی سمجھایا تھا جہاں پر آپ لوگ اس وقت کڑے ہیں ان بزرگ نے مجھے ہلیہ بتایا وہ ہو بہو آپ سب کا ہے یہ کہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر تاریخ بن زیاد کے قدموں میں گر گیا اور کہا اے مسلمان سپاہی میری مدد کرے ورنہ وہ ظالم میری آنکھوں کے ٹنڈگ میری بیٹی کو پتہ نہیں کہا لے جائیں گے تاریخ بن زیاد نے امامن کو بازو سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے امامن نے کہا بلقیس تاریخ بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنے بیٹی کے لئے چنا ہے امامن نے تاریخ بن زیاد کا شہری لہجہ دیکھ کر کہا یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے اس لئے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا ہے تاریخ بن زیاد نے نیرہ لہجہ سے کہا کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا امامن نے کہا مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ راڈر کی فوج کے سپاہ سلار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے تاریخ بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا تدمیر اس وقت کہاں ہوگا امامن نے مسلمان سپاہ سلار کا عظم اور جذبہ دیکھا تو کہاں وہ یہاں سے پانچ میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے تاریخ بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح صویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی آغاشدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے اپنی سپاہ سلار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے اس تجویز کو مان لیا پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا اس لئے کلی آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کانہ تیہر کیا امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹا کانہ کاتے ہوئے ایران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ سب لوگ ایک دسترخان پر مل کر کانہ کار رہے تھے تحاجد اور فوجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جا کر ربادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا اکٹے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول باچیت نہیں کرتے جو برئیاں دوسری مذاہب میں تھی ان کا نام منشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کجوروں کو انہاشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کے بیٹی کو ازاد کروانے کے لئے چل پڑا تدمیر واقعی پانچ مل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملہ سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا تدمیر کا شمار سپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جرنیلوں میں ہوتا تھا جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا اس لئے اس نے جنگی حکمت حملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملے کرنے کا ارادہ کر لیا اور مسلمان فوجی اب یہ ٹیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذب ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا سپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی سپینی فوج کی باری تعداد گڑ سوارو کی تھی جبکہ مسلمان کے پاس کوئی گوڑا نہیں تھا وہ سب پیدل تھے تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پینا ہوا تھا اور وہ سب جنگی ہتھیاروں سے لیستے مدر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا پورے ہتھیار بھی نہیں تھے مگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ برا ہوا تھا شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا اسپانوی فوج کے سالار کے حکم پر تبلے جنگ بجایا گیا تو ان میں بھی ایک جوش آ گیا مگر اس تبلے جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے ایک زبان ہو کر نعار تکبیر اللہ اکبر کے نعارے لگائے تو اسپین کی زمین گونج اٹھی عیسائی جرنیل تدمیر نے بہت حقارب اور تنظیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کے مقابلے پر کڑا تھا تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے کیونکہ میری فوج اس چوڑی سی فوج کو اپنے گوڑے تلے روند کر رکھ دے گی ان کی لاشوں سے میدان بڑھ جائے گا مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جد غلط ثابت ہو گئی جب مسلمان تیر انداز اور نیزابات سپاہیوں نے اسپانوی فوج کے گوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا وہ پرتی سے ان گڑ سواروں کو زمین پر گراتے اور ان زخمیوں فوجیوں کو ان کی اپنے زخمی گوڑے رون لے لگے اسلامی لشکر نہائیت بہادری سے لڑ رہا تھا دشمن کے قدم بری طرح اکڑ گئے تھے اسلامی لشکر کے سپسالار طارد بن زیاد نہائیت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے حلا کر دیتے دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گیرے میں لیا مگر وہ پرتی سے ان کے نرغے سے نکل آتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے جب طارد بن زیاد اور اسلامی لشکر نہائی جنبازی سے لڑتے ہوئے اسلائی جرنیل تدمیر تک پہنچ گئے تو وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حقیر جان کر خوش ہو رہا تھا وہی اب اپنی جن بچانے کے لئے باگ گیا جب اسپانوی سپاہیوں نے اپنے جرنیل کو میدان سے باگتے دیکھا تو انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا اور باگنے کڑے ہو گئے اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا اس لڑائی میں گیارہ سو زیادہ عیسائی مارے گئے اور صرف انیس مسلمان شہید ہوئے اب امامن مسلمانوں کا جذبہ وعدہ اور رات بر جا کر عبادت کرنا دیکھ چکا تھا جب تربیر کو بری طرح شکست ہو گئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی بلقیس کو ڈونڈنے چل پڑا اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد عیسائی سپاہی تنکوں کے طرح بکر چکے تھے ان کے خالی خیموں میں سے ایک کے اندر بلقیس رسیوں میں جگڑی نظر آ گئی اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دار خنجر سے اس کی رسیہ کار دی اور اسے ازاد کر کے خیمہ سے بار لے آیا بلقیس نے جب اپنی بارد امامن کو دیکھا تو روتو ہوئی اس کی طرف دوڑی امامن بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ازاد دے کر خوش ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ اسماعیل اور امامن بلقیس کو لے کر تارخ بن زیاد کے پاس جاتے اچانک خیموں میں سے تدمیر ان کی طرف بڑھا اور بلقیس کو دپوچ کر گوڑے پر سوار ہو کر خیموں کے دوسری طرف باگ گیا چونکہ اسماعیل اور امامن پیدل تھے وہ ذہنی طور پر تدمیر کے اچانک حملے کے لئے تیار بھی نہیں تھے اس لئے وہ تدمیر کا پیچھے نہ کر سکے اور تدمیر بلقیس کو لے کر اپنے بادشاہ راڈر کی طرف چلا گیا اس لڑائی کے بعد عیسائی فوج کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹ چکا تھا وہ سوچنے لگے یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں جس نے ایک طاقتور لشکر سے لڑ کر انہیں شکست دے دی ہے اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا اس نے اپنے بادشاہ راڈر کو قاسد کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد خبر دی قاسد بجلی کا طرح بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا مسلمانوں کی بہادری سپین پر حملہ اور ان کا بے خوف لڑنا سپین کے رہنے والوں کے لئے حیران کن تھا سپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا یہ مسلمان کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کیسے پہنچے ہیں وہ سب اسلامی لشکر کو پور اسرار مخلوق سمجھ رہے تھے ان کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں تھا ان کا جذبہ جہاد بھی ان کے لئے بلکل نیا تھا بادشاہ راڈرک اور اس کی فوج لفظ شکست کن جانتے نہیں تھے اس لئے جب اس کو تدمیر کی شکست کا پتا چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے ملک سے نوے ہزار سے زیادہ جنگی تجربہ رکھنے والے سپائیوں کو اکٹا کیا اور مختصر سے اسلامی لشکر کے مقابلے میں لے آیا موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لئے جو پانٹ ہزار نئے جوان روانہ کیے تھے وہ جہاد کے جذبے سے سرشارت ہوتے ہیں مگر ان کے پاس بھی مکمل جنگی ہتھیار نہیں تھے اکثر جوانوں کے پاس تلوارے اور ڈالے نہیں تھی بلکہ اکثر سپاہی توعام لکڑی کی لاتیا لیے ہوئے تھے جب دوسری طرف راڈرک کی فوج جو ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی اس کا سارا لشکر تمام جنگی ہتھیاروں سے لیستا لیکن ایک چیز اسلامی لشکر میں اس کے لشکر سے زیادہ تھی وہ یہ کہ اسلامی لشکر جہاد کے جذبے اور شہادت کے شوق سے سرشارت تھے جب دونوں لشکر مدان میں آمنے سامنے ہوئے تو طارق بن زیاد نے اللہ کریم کے حضور کامیابی کے لئے دعا کی اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا اللہ کے سپاہیوں تمہاری دلیری اور جہاد کا جذبہ دیکھ کر ہر ایک حیران ہے میری یہ بات یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی زبین میں آئے ہوئے ہو خوراک اور جنگ ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہے مگر یاد رکھو ہم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے آئے ہیں نہ کہ ہم یہاں مال و دولت اکرٹا کرنے یا خوراک جمع کرنے آئے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے یہی سفر کیا ہے تم سب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے سوری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرت نصیب ہوئی تھی جس میں انہوں نے اس علاقوں کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی تاریب بن زید نے اپنے تقریب میں قرآن آیات کا کئی مرتبہ حوالہ دیا بلکہ ایک آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم نے اپنے سپاہیوں کے لئے فرمایا ہے مسلمانوں کی مدد کرنا ہم اللہ تعالیٰ پر فرض ہیں عظیم قوم کے عظیم سپاہیوں تم ایسی عظیم قوم کی اولاد ہو جنہوں نے غزوے بدر اور ہنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی اس لئے اے اللہ تعالیٰ کے شہر ہو دشمن پر ٹوٹ پڑو کیونکہ شہید ہونا یا غازی بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اسلامی لشکر نے اپنے سپاہ سلار کا ایمان آفروز اور جذبہ جہاد سے برپور خطاب سنا تو انہوں نے پرجوش ہو کر نعارے تکبیر بلند کیا اور عیسائی لشکر کی طرف بڑھنے لگے اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ راڈرک ایک خوبصورت بگی جس پر ہیرے جہوارات اور سونے سے بنی چتری لگے ہوئی تھی بڑے غرور کے ساتھ ریشمی نرم گدے پر بیٹا ہوا تھا تاریب بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کے طرف دیکھا کہ کہ ہی کوئی اس کی شان و شوکت کے رہب میں تو نہیں آ گیا مگر اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سارا لشکر نفرت سے بری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حملہ آوار ہو گیا ان میں گوڑوں کی لمبی قطار تھی بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر چند لمحوں میں اسلامی لشکر کو کچل کر رکھ دے گا ایک لاکھ سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف سات آٹھ ہزار مسلمان آٹے میں نمکے برابرتیں عیسائی لشکر کی صفحے دور تک بچھی ہوئی تھی اگر حساب لگا دیا جاتا تو دونوں لشکروں میں ایک اور دس کا فرق تھا یعنی دس عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسلمان تھا جب جنگ شروع کرنے کے اعلان ہوا تو طارق بن زیاد نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ رحض ہو کر کامیابی کی دعا کی اور مدد کرنے کی درخواست کی پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اس نے تین بار نائے تکبیر بلند کیا اسلامی لشکر بھی اللہ حق پر کہہ کر اپنے جذبے سے آگاہ کیا طارق بن زیاد نے عیسائی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا عیسائی بادشاہ راڑرک افراد قوت اور باری اسلحہ رکھنے کے غروع سے مسلمانوں پر حملہ آوار ہو گیا دونوں طرف سے خوب جوش سے جنگ جاری تھی جنگ میں دونوں طرف سے برپور حملہ کیے جا رہے تھے اور ان حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا میدان جنگ میں بھی خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا ہوتا یوں تھا کہ جب ایک مسلمان سپاہی دشمن کے سپاہی پر تروار ذریع کرتا تو اس کے واسے چھ ساتھ عیسائی فوجی مارے جاتے تھے بظاہر دیکھنے میں عیسائی فوج مسلمانوں کی مقابلے میں بہت زیادہ تھی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ قریب نے آپ نے سپاہیوں کے لئے فرشتے زمین پر بیج دیئے تھے جو مسلمان سپاہیوں کا مکمل ساتھ دے رہے تھے شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا غیزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فرشتوں کا ساتھ مننے سے کفار کو بھری طرح شکست دے دی اللہ تعالیٰ کا شہر کافر گیدڑوں کو عبرتناک شکست دے چکا تھا ظالم باشا راڑر میدان جنگ سے باگ گیا اسلامی لشکر نے باگتے ہوئے عیسائی لشکر کا پیچھا کیا کفر کے خلاف طارق بن زہد کو ایک بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی طارق بن زہد نے راڑر کے قبضے سے مظلوم لڑکوں کو آزاد کر دیا اور اس دوران اسے راڑر کا جمع کیا ہوا بہت باری مقدار میں خزانہ بھی ملا ظالم راڑر کو شکست ہونے کے بعد پورے افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں نے دوم مچا دی جبکہ عیسائیوں کے حسنے ختم ہو گئے اور کسی بھی میدان میں اسلامی لشکر کا ڈڑ کر مقابلہ نہ کر سکے پھر وہ دن بھی آ گیا جب طارق بن زہد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا سپین اہل ایمان کے قدموں تلیتا طارق بن زہد نے اپنے جانسالوں کے ساتھ سپین فتح کر کے نہ صرف ان دو مظلوم لڑکوں کو آزاد کر دیا بلکہ دیگر سینگڑوں مظلوم لڑکوں کی دعای بھی اسلامی لشکر کے ساتھ تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالی سے مدد مانگی جائے انہیں کامی مدد ضرور کرتا ہے سپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں کے تمام غریب کے سام اور عوام اپنے زمین کے حقیقی وارث بن گئی جن امیروں نے غریبوں پر زندگی تن کر رکھی تھی وہ سب اسلامی حکومت آ جانے سے حق اداروں کو ان کا حق دینے لگے ملک میں جہاں ہر وقت لوٹمار اور بدامنی تھی وہاں اب امن اور سکون نظر آنے لگا تھا سپین کے عوام نے مسلمانوں کی نیک دلی اور اچھا اخلاق دیکھ کر وہ تو دڑا دڑ ایمان لاکر مسلمان ہونے لگے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بھی اسلامی حکومت نے مکمل حقوق دے رکھے تھے سپین کے مشہور شہر قرتبہ کو دارالخلافہ بنا دیا گیا اور وہاں ایک عریشان محجد بھی بنائیں گئی تارک بن زیاد نے پورا سپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر کو پیغام بیچا کہ آپ اسے پورا یورپ فتح کرنے کی اجازت دی جائے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد المالک کو پیغام بیچ دیا مگر انہوں نے حکوم فرمایا تم سپین کے انتظامات کسی کو سوم کر تارک بن زیاد کے ساتھ آفریقہ کے راستے دمشق آ جاؤں موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبدالعجیس کو سپین کا گورنر بنا دیا اور تارک بن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف چل پڑا مگر تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جب دمشق پہنچے اس وقت خلیفہ ولید بن عبد المالک فوت ہو گئے اس لئے ان دونوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو کس لئے دمشق بلایا تھا خلیفہ ولید بن عبد المالک کی وفات کے بعد سلمان بن عبد المالک خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی پار لی موسیٰ بن نصیر اور تار بن زیاد بھی خلیفہ کے انتقام کا شکار ہو گئے خلیفہ نے ان دونوں کو گریفتار کر کے قید کر لیا خلیفہ سلمان بن عبد المالک کا دور حکومت عظیب مسلم فاتحین کے لئے کسی قیامت سے کم نہیں تھا ایسے مسلم فاتحین جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے وہ سب اس دور میں نہایت ناروا سلوک کا شکار ہو گئے گورنر خراسہ فاتح قطیبہ اور محمد بن قاسم جیسے عظیب مسلم فاتحین بھی خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے مجرم ٹہرے اور خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے کو بھی سپین کی گورنری سے ہٹا دیا کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے نہ آ جائے تاریخ بن زیاد کے آخری دنوں کے حوالے سے مورخین جو ہے وہ خاموش ہیں مگر چند جگہ پر تاریخ بن زیاد کی انتقال کی تاریخ گیارہ اپریل ساسو بیس ہجری درج ہے سپین جس کو اندلیس بھی کہا جاتا ہے اس پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی اور آخر نہایت افسوسناک طریقے سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا مگر سپین کے فاتح تاریخ بن زیاد کے کارناموں سے مسلم فاتحین کی تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ